میں بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں میری ایک خواہش ہے کہ دیوبند بریلوی فرق کو ختم کرو بھائی یہ ہو نہیں سکتا یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے بہت اچھی بات کی ہے ہم خود بھی یہ جاتے ہیں لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا مذہب کے نام پہ جب تفریقات اٹھتی ہیں اور بیچ میں پیٹ آ جائے نا تو پھر یہ مسئلہ قیامت تک حال نہیں ہوتا دیوبندی اور بریلوی ان دونوں کو جن لوگوں نے پڑھا ہے ہمارے ہاں بہت شدید تاثب آ چکا ہے بریلوی حضرات بالکل دیوبند کا موقف سننے تک کے لیے نہیں ہے اور اسی طرح اس کے باراکس بھی ہے کہ دیوبندی حضرات بریلویوں کے موقف کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے جو لوگ اس بات کو کر سکتے ہیں انہیں چاہیے جن لوگوں کے دلوں میں تڑپ ہے کہ وہ اپنے فریقے مخالف کو بھی پڑھے ہمیشہ یہ محمد حضر خان صاحب کے فتاوہ پڑھیں جن فتاوہ میں ان کی دکت نظر ہے اور محمد حضر خان صاحب نے وہ فتوے بہت دکت نظر سے لکھے ہیں ان کی بعض جگہ پر ایسی ایسی عربیت کی باتیں ہیں ایسے لگتا ہے جیسے یہ ساتویں آٹھویں صدی کا کوئی فقی لکھ رہا ہے چونتیس جلدے ہیں اللہ کو شکر ہے ہم نے اسے پڑھا اور شاید کہنا تو نہیں شایئے لیکن اس کے ثبوت کے لیے لائبریلی آئیں تو آپ دیکھیں گے پہلی بارہ پندرہ جلدوں پہ باقاعدہ ہم نے اس پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے اس کی فیرستیں ہم نے بنائی ہم کسی دیوبندی سے کیا بریلوی سے کئی مرتبہ کہتے ہیں کہ کسی دیوبندہ سید صاحب لاہور میں بہت اچھے مفتی بریلوی حضرات کے تو ایک مسئلے پہ ضرورت پیش آگئی تھی میں نے حضرت کو فون کیا کہ حضرت یہ ہے تو انہوں نے کچھ بات ارشاد پر آئی پھر جب میں نے حوالہ دیا تو انہوں نے کہا کہ تم نے فتاوہ رسویہ پڑھا ہے میں نے کہا جی حضرت پورا پڑھا ہے اور فلان جگہ پہ احمد آخان صاحب نے یہ مسئلک یہ چیز بیان کیا کہ انہوں نے کہا مجھے حیرت یہ انہی کے الفاظ ہے فرمایا مجھے حیرت ہے ہمارے بریلویوں میں سکسی نے پورا فتاوہ نہیں پڑھا تو تم کیسے پڑھ لیا میں نے کہا تھا ایسی بات نہیں ہے اوہ دو چار آدمی ہمیں بھی سنتے ہیں ہمیں مرنا ہے اللہ کو جواب دینا یہ فتوہ کوئی چھوڑی سی چیز نہیں ہوتا ہمیں اپنی حدود پہچاننی چاہیے اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ لوگ ہمارے کہے پہ عمل کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں لوگ بخشے جائیں اور ہم جائیں جہنم میں یہ کیا بات ہی ہم کیوں نہ صحیح بات کو کہیں اسی لئے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو پڑھیں ایک دوسرے کے قریب ہو کر دیکھیں مثلا ارس ہے ارس کتنا اہم ہے کتنا اہم نہیں ہے مرحبہ عزیز خان صاحب صاف ارس کے قائل ہیں ارس کے لئے بہت کچھ وہ لکھتے ہیں لیکن وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس موقع پہ جو قبروں پہ سجدہ ہوتا ہے یہ حرام ہے یہ جائز ہی نہیں ہے اب سندھ میں ارس ہوتا ہے اور لوگ اس میں سجدے کرتے ہیں تو ہم کیسے کہیں کہ یہ بریلوی ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بیدتی ہیں اپنے پاس سے انہوں نے ایک چیز ایجاد کی ہے بریلوی مستق قطعن نہیں مانتا کہ علیاء اللہ کی قبور کو سجدہ کیا جائے وہ نہیں مانتے اس چیزے بارہ ربیل اول پہ جو خرافات ہوتی ہیں اس پہ مفتی منیب الرحیمان صاحب نے لکھا ہے آپ اس کو پڑھ لیں مفتی صاحب نے شدید مخالفت کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ سب وحیات چیزیں نہیں ہونی چاہیے تو دیوبند اور بریل وہ ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں بہت سی چیزیں ہیں جنہیں تیہ کیا جا سکتا ہے مفتی رفی صاحب اللہ تعالیٰ سلامت رکھے انہیں اور خدا ان کی حفاظت فرمائے حضرت نے صحیح مسلم جو اس دور کے بریلویوں کے سب سے بڑے عالم دین ہم انہیں یہی سمجھتے ہیں مولانا غلام رسول صاحب صحیح دی ان کی مسلم پر انہوں نے تقریز لکھی مولانا غلام رسول صحیح دی صاحب بریلوی مسلک کے اور انہوں نے اپنے فتاوہ میں کئی جگہ احمد زخان صاحب کے فتوے سے علمی اختلاف فرمایا اور بتایا ہے کہ حضرت سے تسام ہو گیا یہ چیز ہو گئی یہ ہم لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے اس لیے کہ اگر ہم یہ کہنے لگیں تو پھر مسجدوں میں کیسے قائم رہے اور مرا پیٹ کیسے چلے